السلام علیکم گائز ایڈوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈو میں ہم داؤد یونوارسٹری کے دوزار اکس کے ایڈمیشنز کے بارے میں بات کریں گے داؤد یونوارسٹری ایک گورمنٹ یونوارسٹری ہے جس میں سند و مسائل والے ابلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی صوبوں کے لئے بھی کچھ سیٹس ہے لیکن وہ وہاں سے نومنیٹ ہو کے آتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یونوارسٹری میں کون کون سے پروگرام سے داؤد یونوارسٹری میں بیشلر آف انجینیرنگ کے یہ پروگرام سے کیمیکل انجینیرنگ، کمیوٹر سسٹم انجینیرنگ، الیکٹرونک انجینیرنگ، انرجی ان انوارمنٹ انجینیرنگ، میٹیلرجی اینڈ مٹیریلز انجینیرنگ، انڈسٹریل انجینیرنگ، پیٹرولیم اینڈ گیس انجینیرنگ اور ٹیلی کمیونکیشن انجینیرنگ بیشلر آف سائنس میں چار پروگرامز اوفر کرتی ہے کمپیوٹر سائنس جو کہ مورننگ یوننگ دونوں میں ہیں سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بی ایس میتیمیتکس اس کے علاوہ بیشلر آف آرکیٹیکچر بھی داؤد یوننگ اوفر کرتی ہے ایڈمیشن شیڈول کی بات کریں تو لاسٹ ڈیٹ پہلے بیس سپٹیمبر تھی اب ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے اور اب لاسٹ ڈیٹ 24 سپٹیمبر ہے جس کے وجہ سے ایڈمیشن ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا مطلب کون کون اس یوننورسٹی میں اپلائی کر سکتا ہے بی ایس پروگرامز کے لیے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا الگ ہے اور بیشلر آف انجینیرنگ اور بیشلر آف آرکیٹیکچر کے پروگرامز کے لیے کرائیٹیریا الگ ہے پہلے بی ایس کی بات کریں بی ایس کے لیے کون کون الیجیبل ہے ہر وہ طالب علم جس نے پری انجینیرنگ فیفٹی پرسنٹیج سے پاس کیا ہے اس کے علاوہ وہ طلبہ بھی الیجیبل ہے جنہوں نے پری میڈیکل کے ساتھ ایڈیشنل میٹس کے پیپرز دیئے ہیں اور ان کی کم سے کم پرسنٹیج فیفٹی ہے پری میڈیکل کے وہ طلبہ بھی الیجیبل ہے جنہوں نے ایڈیشنل میٹس کا پیپر نہیں دیا ہے ان کا جب ایڈمیشن ہو جائے گا تو فرس سیمیسٹر میں ان کو میٹس کے کچھ کورسز کرائے جائیں گے اور وہ طلبہ بھی الیجیبل ہے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کمیوٹر سائنس سے پاس کیا ہے اور ان کی کم سے کم پرسنٹیج فیفٹی ہے اس کے علاوہ دی اے ای والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں دی اے ای والوں کی کم سے کم پرسنٹیج سکسٹی ہونی چاہیے بی ایس پروگرامز کے لیے ٹونٹی فائف ایئرز سے زیادہ والے الیجیبل نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں بیشلر آف انجنیرنگ اور بیشلر آف آرکیٹیکچر پروگرام کی الیجیبلیٹی کی اس کے لیے وہ طلبہ الیجیبل ہے جن کی انٹرمیڈیٹ پری انجنیرنگ میں سکسٹی پرسنٹیج ہے اس کے علاوہ وہ طلبہ بھی الیجیبل ہے جنہوں نے پری میڈیکل کے ساتھ ایڈیشنل میٹ کا پیپر دیا ہے وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس سے پاس کیا ہے وہ کچھ فیلڈز میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈی اے ای والے بھی کچھ فیلڈز میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈی اے ای کے کون سے سٹوڈنٹس کس فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں بیشلر آف انجینیرنگ اور بیشلر آف آرکیٹیکچر کے لیے ایج کریٹیریا جو ہے ٹونٹی ٹوئیئر سے بائیس سال سے زیادہ والے بیشلر آف انجینیرنگ میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ ڈی اے ای یا اے لے وال میں کم سے کم سکسٹی پرسنٹیج لازمی ہے بی ایس پروگرامز کے لیے فیفٹی پرسنٹیج اور بی ای پروگرامز کے لیے سکسٹی پرسنٹیج بی ای پروگرامز کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا انٹرمیڈیٹ دو سال سے پرانا ہے تو آپ الیجیبل نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ ڈی اے اے والے کونسی فیلڈز کے لیے الیجیبل ہے اگر کسی نے ڈی اے ای الیکٹرونکس انجنیرنگ میں کیا ہے تو وہ انفیڈز کے لیے الیجیبل ہے اگر کسی نے کیمیکل انجنیرنگ میں کیا ہے تو وہ انفیڈز کے لیے الیجیبل ہے اگر کسی نے پیٹرولیم اینڈ گیس میں کیا ہے تو وہ انفیڈز کے لیے الیجیبل ہے اگر کسی نے ڈی اے ای انڈسٹرل اینڈ منفیکچرنگ انجنیرنگ میں کیا ہے تو وہ انفیڈز کے لیے الیجیبل ہے اگر کسی نے تیلی کمیونکیشن انجنیرنگ میں کیا ہے تو وہ ان فیڈز کے لئے الیجیبل ہے اور اگر کسی نے کمپیوٹر انجنیرنگ یا کمپیوٹر سسٹم انجنیرنگ یا کمپیوٹر سوفٹیئر انجنیرنگ میں کیا ہے تو وہ ان فیڈز کے لئے الیجیبل ہے اور اگر کسی نے ڈی اے ای آرکیٹیکچر میں کیا ہے تو وہ آرکیٹیکچر اور سیل انجنیرنگ کے لئے الیجیبل ہے یہ تھی الیجیبلیٹی کریٹیریا اب سیٹس ڈسٹیبیوشن کی بات کرتے ہیں یہ سیٹس ڈسٹیبیوشن ہے سن اربن کے لئے الگ سیٹس ہوتی ہے اور سن رورر کے لئے الگ سیٹس ہوتی ہے سن اربن سے اگر انٹرمیڈٹ یا اے لیول کیا ہے تو ان کے لئے ٹوٹل سیٹس ون تارٹی ایٹ ہے اسی طرح سن رورر سے اگر انٹرمیڈٹ یا اے لیول پاس کیا ہے تو ان کے لئے الگ سے ون تارٹی ایٹ سیٹس ہے اور یہ پھر سپیسیفک فیلڈ کے سیٹس مینشن ہے جیسے یہ لکھا ہے الیکٹرونک انجنیرنگ کے لئے 23 سیٹس ہے سیول انجنیرنگ کے لئے 23 سیٹس ہے اس طرح سارے لکھے ہوئے اگر ڈی اے ای سن اربن یا رورر سے کیا ہے تو نمبر آف سیٹس ان کے لئے 8 ہے یہ ٹیچنگ سٹاف کا کوٹا ہے یہ نون ٹیچنگ سٹاف کا کوٹا ہے یہ پروفیشنل انجنیرز کا کوٹا ہے یہ پروفیشنل آرکیٹیکٹ کا کوٹا ہے اور یہ آزاد کشمیر والے آزاد کشمیر والوں کے لئے بھی کچھ سیٹس ہوتی ہے یہ سیل فائنینس کا کوٹا ہے سیل فائنینس کے لئے پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ نومینیشن سیٹس ہے یہ باقی صوبوں کے لئے کچھ سیٹس ہے لیکن اس کے لئے ڈارک اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ اس صوبوں کی یونیورسٹی سے نومینیٹ ہو کے آتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا یو ایٹی لاہور تو یو ایٹی لاہور والے کو سٹوڈنٹ نومینیٹ کریں گے داؤج یونیورسٹی کے لئے اسی طرح یہ گورنمنٹ آف پنجاب اسی طرح یہ کے بکے کی ہے یہ بلوچستان فاٹا گلگت بلتستان یہ باقی ہے یہاں ایک چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سن اربن میں کون کون سے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور سن رورل میں کون کون سے سٹوڈنٹس آتے ہیں سن اربن میں وہ سٹوڈنٹس آتے ہیں جو جنرل الیجیبیلیٹی کریٹیریا فلفل کرتا ہوں جو الیجیبیلیٹی کریٹیریا ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ فلفل کر رہا ہو کینڈیڈیٹ کا ڈومیسیل سن اربن کا ہو اور کینڈیڈیٹ نے اپنا ایس ایس سی اور ایچ ایس سی سن میں کسی سکول اور کالیج سے کیا ہو اسی طرح سن رورل کے لئے جنرل الیجیبیلیٹی کریٹیریا فلفل کرتا ہوں ڈومیسیل سن رورل کا ہو اور اس ایس سی اور ایچ ایس سی سن میں کسی سکول یا کالیج سے پاس کیا ہوں سن اربن رورل ڈی اے ای الیجیبیلیٹی کریٹیریا فلفل کرتا ہوں اور اس ایس سی اور ڈی اے ای سن میں کسی سکول یا کالیج سے پاس کیا ہوں باقی یہ ٹیچنگ نون ٹیچنگ پروفیشنل انجینئرنگ کے ہیں اگر کوئی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ویب سیٹ پر موجود ہے وہ تھی بیشلر آف انجنیرنگ کی سیٹس یہ ہے بیشلر آف سائنس کی سیٹس یہ سب کے لئے سیم ہے اس میں سن رورال سن اربن وغیرہ نہیں ہے پورے سن والوں کے لئے سیم سیٹس ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس 50 سیٹس بی ایس کمپیوٹر سائنس مارننگ ایوننگ 50 سیٹس بی ایس سائبر سیکیورٹی 50 سیٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس 50 اور بی ایس میتیمیتکس 50 میریٹ کریٹیریا ایڈمیشن کس کریٹیریا کے بیس پہ دیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے ٹیسٹ میں کم سے کم 20% ہونا چاہیے اگر 20% سے مارس کم ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا جب آپ 20% مارس کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اس فارمولا کے تحت آپ کا میریٹ بنتا ہے میٹرک کا 10% لیتے ہیں انٹرمیڈیٹ یا ڈیپلوما کا 40% لیتے ہیں اور ایڈمیشن ٹیسٹ کا 50% لیتے ہیں یہ اس کا فارمولا ہے آپ 0.1 کو ملٹپلائی کریں گے اپنی میٹرک کی پرسنٹیج سے پھر 0.4 کو ملٹپلائی کریں گے اپنی انٹرمیڈیٹ کے پرسنٹیج سے اور 0.5 کو ملٹپلائی کریں گے اپنی ٹیسٹ کی پرسنٹیج سے پھر تینوں کو 8 کریں گے تو وہ آپ کا میریٹ سکور بن جائے گا جس کے بیز پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا یہ فیس ٹیکچر ہے یہ ایڈمیشن فیس ہے ایڈمیشن فیس 10 آزار ہے اور یہ سیمیسٹر فیز ہے کمپیوٹر سائنس کی فیز توڑی سی زیادہ ہے 50,500 پر سیمیسٹر فیز ہے بی ایس سائیبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پر سیمیسٹر فیز 65,500 ہے اور بی ایس میتیمیتکس کی پر سیمیسٹر فیز 30,500 ہے بیسٹر آف انجینیرنگ اور بیسٹر آف آرکیٹیکچر کی پر سیمیسٹر فیز 24,000 ہے یہ ٹیسٹ پیٹرن ہے 25% ایم سی کیوز انگلیس سے آئیں گے 25% فیزکس سے آئیں گے 25% میتیمیتکس یا بائیولوجی اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں میتیمیتکس پڑھائے تو آپ میتیمیتکس والا سولف کریں گے اور اگر بائیولوجی پڑھائے تو آپ بائیولوجی والا سولف کریں گے اور 25% کمیسٹری یا کمپیوٹر سائنس اگر آپ نے کمیسٹری پڑھائے تو آپ کے لئے کمیسٹری ہوگا اور اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھائے تو آپ کے لئے کمپیوٹر سائنس ہوگا ٹیسٹ میں 0.1 نیگٹیو مارکنگ ہے آپ کے ہر رونگ آنسر پہ 0.1 مارچ کم ہوں گے یہ تھی داؤد ینوستی کی 2021 کی ایڈمیشن کی ڈیٹیلز اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ